اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سہرائے عرب سے اسلام کا جشمہ پوٹا اور وہ ریکزار جنہیں صدیوں سے کسی سیانے قابلے توجہ نہ سمجھاتا زمانے کی نگاہوں کا مرکز بن گئے جہالت کی تاریخیوں میں بڑھکنے والی انسانیت جس آفتاب حدایت کی منتظر تھی وہ فاران کی چوٹیوں سے نمودار ہوا اس دن جب آمنہ کے لال عبداللہ کے بیٹے اور عبد المطلب کے پوتے کا نام محمد تجریز کیا جا رہا تھا مصور فطرت دنیا کے نقشے میں ایک نیا رنگ بر رہا تھا قدرت اقوام عالم کی رہنمائی عربوں کو سوم رہی تھی اور مورک تاریخ عالم کا ایک نیا باب لکھ رہے تھے رحمت کے ورشتے غلامی اور جہالت کی زنجیروں میں جگڑی ہوئی مجروع انسانیت کو حریت اور عقوت اور مساوات کا سبق دے رہے تھے ارک کے سہرہ نشین لانتوں جبل کو توڑ کر اٹھے اور دنیا پر رحمت کی گٹا بن کر چھا گئے اور ان کے لوہے نے ہر لوہے کو کٹا ہے ان کی تحضیب، تمدن اور اخلاق انہیں ہر تحضیب، ہر تبدن، تمدن اور ہر اخلاق پر فتح حاصل کی انہوں نے دنیا سے فساد کے درخت کی جڑیں کٹی اور باغ آدم میں اپنے خون سے صلح و امن کے درخت کی آبیاری کی کفر کی تاریخیاں دوپہر کے سائے کی طرح سمٹ رہی تھی کیسر و کسرہ کے اس تبدار کے محل مصبار ہو چکے تھے راجین اسلام کی فتحات کا جنڈا ایک طرف کوئے البرک کی برپانی چوٹیاں اور دوسری طرف افریقہ کے تب تیرے اگزاروں میں لہران رہا تھا ان کے گوڑے بجک پچھ مشرق میں ہندوستان اور مغرب میں اسبین کے دریاؤں کا پانی پی رہے تھے تیرہ سو سال بعد آج بھی ایک مورخ حیران ہو کر یہ سوال کرتا ہے کہ عربوں کے گوڑوں کی رفتار غیر ممولی تھی یا قدرت نے ان کے سامنے زمین کو سمٹنا شکھا دیا تھا یہ ایک انقلاب تھا ایک روشن انقلاب قدرت نے عرب کے ریت کے ذروں کو ستاروں کی چمک ادا کی اور انہیں دنیا کی تاریخ ترین گوشوں میں بکھیر دیا لیکن چھے سو سال کے بعد ایک اور انقلاب آیا ایک تاریخ انقلاب شاید اسلام کے چراغ نے جس تاریخی کا صدیوں تعاقب کیا تھا چاروں طرف سے سمنٹ کا سہرہ گوپی میں پناہ لے چکی تھی شاید اس آگ کی چنگاریاں جنہیں عرب کے پانی سے بجایا جات چکا تھا سہرہ گوپی کی ٹھنڈی ریت میں دب کر سلک رہی تھی اور چھے سو برسے اس انتظار میں تھی کہ اسلام کے محافظ قبض ہوتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ اسلام کے محافظ ایک مدت سے اونگ رہے تھے اور کفر کی آگ چھے سو برس اس لئے دبی رہی کہ کرون اللہ کے مجاہدین کی دعاستان اس کے لئے پانی کی چھنٹوں کا کام دیتی رہی دشمنانے اسلام کو دولت عباسیہ کے کھوکلے محل بھی اس قوم کے ناقابل تسخیر کے لئے دکھائی دیتے تھے جس کے اسلاف نے پہلی صدی ہجری میں دنیا کے بڑے بڑے جاپر بادشاہوں کے تاج اپنے پاؤں تلے رون ڈالے تھے قریباً چھے سو سال کے بعد جبرو استبداد کی وہ لہر جو روم ایران کی سطوت کے کھنڑوں میں تو رہی تھی سہرائی کوبی کے چرواہے کے روپ پر نمدار ہوئی جس کا نام کموجن تھا بعد میں وہ چنگیز کھان کے نام سے معشور ہوا دنیا کا وہ افاتے جس کے اقبال کا سفینہ خون کے دریاں میں تیرتا تھا جس کے مقدر میں ظلمت کے طفانوں کی رہنمائی تھی اسی چنگیز کھان کی قیادت میں منگولیہ کے وحشی قبائل ایک آنڈی کی طرح اٹھے اور تحریب کا حد سے گناہ بجاتے ہوئے دنیا کے چاروں طرف چھائے گئے چھے سو برس قبل جو بادل سہرائی عرب سے نمدار ہوئے تھے انہوں نے باغ آدم پر رحمت کے موتی نچھاوے کیے تھے لیکن چھے سو برس بعد سہرائی گوبی سے جو آنڈی نمدار ہوئی اس میں بادلوں کی بجائے پھٹے ہوئے آتش پشان پہاڑوں کا دماغ تھا اور اس دونے کے بادلوں کے لہاق میں آتش مادے کا بے پناہ سلاب تھا جو شہروں اور بستیوں کو جلاتا ہوا گزر گیا بابل نیمہ اور پمپائی آئی کے کھنڈر دیکھ کر انسان کی روح قدرت کے جن تحضیبی اناثر کی حمد گیری کا اطراف کرتی ہے وہ تتاریوں کے آتش پشین تپان کے سامنے کے حقیقت بن کر رہ جاتے ہیں اناثر کی حمد گیری کا اطراف کرتی ہیں وہ تتاریوں کے آتش پشان کے سامنے معذب دنیا کے لیے جنگیز خان کی افواج کیا طریقہ جنگ بلکل نیا تھا دنیا ان کے لیے ایک وسیع شگارگاہ تھی خانہ بدوش تتاریوں کے پاس گوڑوں کی کمینہ تھی بیڑ بکریوں کے علاوہ وہ گوڑوں کے گوشت اور دودھ پر گزارا کرتے تھے اس کے علاوہ وہ جنگل کے ہر جانور کا گوشت کھا جاتے تھے سہرائے گوبی میں شہروں اور بسیوں کا نام نہ تھا اگر کہیں بارش ہو جاتی تو یہ خانہ بدوش وہاں جا نکلتے اور جب تک ان کے مویشی گاس کا آخری دن کا دن تک سن لیتے وہ وہی رہتے اور پھر جب کوئی مسافر پرگام دیتا کہ فلاں مقام پر بارش کے چند چیٹے پڑے ہیں تو وہ ادھر کا رکھ کر لیتے بعض اوقات نئی چراغہوں کی تلاش میں قبیلے کے دوسرے قبیلے سے مٹبیر ہو جاتی اور طاقتور اپنے کمزور حریف کے مویشیوں پر قابض ہونے کے علاوہ اس کے ذن و مرد کو بھی غلام بنا لیتا اس لیے کمزور قبائل اپنی حفاظت کے لیے متحد ہو کر کسی طاقتور آدمی کو اپنا میر بنا لیتے تھے سردیوں میں شمال کی سردہوں سے یہ تمام علاقہ قرآن زمحریز بن جاتا ارلات کے دوتوں پر پرف کی جادر بچ جاتی کارانا ہونک وجہ سے مویشیوں کا دودھ سوک جاتا اور وہ سردیوں کے بچھائے ہوئے خوش گوشت پر گزارا کرتے تھے کبھی کبھی آندیاں ان کے خیمیں اڑا کر لے جاتی اور ان کے مویشی ادھر ادھر کا دیتے ہترک کے ساتھ ایک دائمی جانگ نے ان لوگوں کو حد درجہ جفاکش بنا دیا تھا وہ کئی کئی دن تک گوڑوں کے پیٹ پر بیٹھ سکتے تھے اور کئی کئی دن تک بھوکے رہ کر لڑ سکتے تھے جنگیز خان نے بڑے بڑے سرداروں کی سرکنپی کرنے کے بعد انہیں اپنا متی بنا لیا اور پھر خانہ بدوش تاتاریوں کے سامنے ان ممالک کے نقشہ پیش کیے جہاں لہلہات باغار سر سبز کھیتیاں اور سردہ بہار چراغیں تھیں لوڈ بار کی حفظ نے تمام خانہ بدوشوں کو چنگیز خان کے جنڈے تلے جمع کر دیا تاتاری ہمسائے ممالک پر بکھے اکابوں کی طرح جفتے اور وہ اقوام جنہیں پر امن زندگی نے تن آسان بنا دیا تھے ان کے حملوں کی تاب نہ لے سکیں چند برس میں چنگیز خان کی افواج شمال اور مشرق کے کئی ممالک پر قبضہ کر چکی تھی ہمسائے سلطنتیں ان کی فتوات کی رفتار پر حیران تھی وہ ایک ایک دن میں کئی کئی منازل تیہ کرتے اور بھی ایک وقت کئی مقامات سے دوسرے ممالک پر ہی حلکار کر دیتے ان ممالک کی افواج حملہ آفروں کو روکنے کے لیے کسی ایک سرحد پر جمع ہوتی چنگیز خان کی فوج کے ایک حصہ ان کا مقابلہ کرتا اور باقی افواج مخالف سنتوں سے ملک میں داخل ہو کر شہروں اور بستیوں پر قبضہ کر کے سلطنت کا تمام نظام مفلوچ کر دیتی بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ کسی ملک کا سپہ صلاح تتاریوں کی پیش قدمی سے باقبر ہو کر ان کا راتہ روکنے کے لیے سرحد پر پڑھو ڈال دیتا ہر روز اس کے جسوسوں سے اسے یہی خبر دیتے کہ حملہ آوروں کا رکھ اسی طرف ہے لیکن ایک صبح کوئی اچھی یہ پقام لے کر آ جاتا کہ چنگیز خان کی باقی افواج نے دوسری سرحد عبور کر کے دار الحکومت پر قبضہ کر لیا ہے تتاریوں کی حیرت انگیز کامیابی کا رات ان کی رفتار میں تھا وہ گوڑوں کی ننگی پیٹ پر سواری کرتے تھے ہر سوار کے ساتھ کئی کئی گوڑے ہوتے تھے جب ایک گوڑا تھک جاتا تو سوار دوسرے گوڑے پر پیڑ جاتا یرگار کے وگر اگر سوار کو بھوک محسوس ہوتی تو وہ گوڑے کی پیٹ پر زخم کر کے کون کے چند گون چوس لیتا تھا لمبے سفر میں بھی تتاری اپنے ساتھ بہت کم سمانے رست اٹھاتے تھے چنگل میں وہ فالدو گوڑے کھا لیتے اور راستے کے شہروں اور بستیوں سے مویشی چھین لیتے اگر کسی شہر کے بشندے بغیر مضاحمت کے ہتھیار ڈال دیتے تو تاتاری صرف ان لوگوں کو قتل کرتے تھے جنہیں سپاہی ہنہ خدمت کے قابل سمجھا جاتا تھا تاہم ہر سپاہی مفتوحہ قوم کی عورتوں کی بے حرمتی اپنا حق سمجھتا تھا اگر کوئی شہر مضاحمت کے بعد فتح ہوتا تو مکانوں کو آگ لگا دی جاتی اور مکینوں کو قتل کر دیا جاتا ہر فوج کا جنہل اپنے سپاہیوں کو فتح کی یادگاہ تمہیر کرنے کا حکم دیتا اور تاتاری سپاہی نوجوانوں کے علاوہ بچوں بڑوں اور عورتوں کے سر کار کر منار بنا دیتے پھر جس فوج کا منار سب سے بلند ہوتا ہے اس کے افسروں اور سپاہیوں کو چنگیز خان شاہ باش دیتا تھا بعض اوقات دو سپاہیوں میں اس وقت پر جگڑا بھی ہو جاتا تھا کہ تمہارا منار اندر سے کھوکلا ہے ورنہ آج میری فوج نے بہت زیادہ سر کٹے ہیں یہ وہ قوم تھی جس کے ہاتھوں عالم اسلام کی عبرت ناتباہی مقدر ہو چکی تھی عالم اسلام کی تباہی جو انتشار اور لا مرکزیت کی حد کو پہنچ چکا تھا ان مسلمانوں کی تباہی جو گفلت کی نیند سو رہے تھے جو کامِ الٰہی پر عمل پیرا ہونے کے بجائے اپنی خواہشات کے مطابق اس کی تعاویلیں گڑنے کے آدھی ہو چکے تھے ان کے پاس آدھی دنیا کو فضا کرنے والے اسلاف کی تعلواریں اب پی تھیں لیکن اسلاف کا ایمان نہ تھا مدینے سے کوئی بھی ڈیڑھ کوز کے فاصلے پر ایک چھوٹی سی بستی کے مسجد میں صبح کے نماز کے بعد شیخ احمد بن حسن قرآن حدیث کا درست دے رہی تھے تاہر بن یوسف مسجد میں ناکل ہوا اور شیخ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا تاہر کی عمر کوئی بائیس سال کے قریب تھی اس کے دراد کت سڑول جسم اور حسین چہرے میں غائیت درجے کی شوکت اور دل فریبی تھی نگاہوں میں اکاب کیسی سے اور اس کی ذہانت کی آئینہ دار تھی احمد بن حسن نے سوال کیا تیار ہو آئے جی ہاں میں امی جان سے رخصت ہو آئے ہوں احمد بن حسن نے شگلتوں کو رخصت کیا اور اٹھ کر نوجوان کے ساتھ مسجد سے باہر نکل آئے مسجد کی دروازے سے باہر شیخ کا ایک نوکر گوڑا لیے کھڑا تھا جو سفر کے لیے ضروری سمان سے لیستا احمد بن حسن نے گوڑے کی پیٹ پر تھپکی دی گوڑے نے گردن اٹھائی پان کھڑے کر لیے اور اگلا سم زمین پر مارنے لگا احمد بن حسن نے مسکراتے ہوئے تاہر کی دروازے دیکھا اور کہا تمہارا گوڑا کہہ رہا ہے کہ دوب دیس ہو رہی ہے ہمیں جلد رخصت کرو تاہر میرے ذہن میں اس وقت ایسی کوئی بات نہیں جو میں پہلے تم سے بار بار بھی کہہ چکا ہوں بغداد تمہارے لیے ایک نئی دنیا ہو گی وہاں تم جیسے نوجوان کے بننے اور بگڑنے کے ہزاروں سمان مجود ہیں چاہو تو اس بار کے کانٹوں سے علچ کر رہ جاؤ چاہو تو اپنا دامن مہتے ہوئے پھولوں سے پر لو بغداد خوبیوں اور براہیوں کا مرکز ہے لیکن اب براہیاں زیادہ ہو رہی ہیں اور خوبیاں کم تمہیں کئی ترکیوں کو سامنا کرنا پڑے گا اور کئی حوصلہ شکن مراحل سے گزرنا ہوگا قاضی فقر الدین میرا خط پرڑ کاریتنا تمہارے لیے بہت کچھ کریں گے اور ممکن ہے کہ ان کی مدد سے تم دربار خلافت تک رسائی حاصل کر سکو دربار خلافت پر ترک اور ایرانی عمرہ کا غلبہ ہے وہ تمہارا راستہ روکنی کی ہر ممکن کوشش کریں گے لیکن مجھے تمہاری صلاحیتوں پر بروسہ ہے تم علم کے گہرے دریاؤں کی سیار کر چکے ہو مدینہ کے بہترین دماغ تمہاری ذہانت پرشک کرتے ہیں مومن کی زنگی کا دوسرا جوہر سپا گری ہے اور تم تلوار سے کھیلنا بھی جانتے ہو اس وقت عالم اسلام کو تمہارے علم سے زیادہ تمہاری تلوار کی ضرورت ہے باغداد میں قاضی فقر الدین تمہارے لیے بہترین رحمہ ثابت ہوں گے اگر ان کے وسیلے سے تم کئی بلند مرتبہ حاصل کر لو تو یہ بات یاد رکھنا کہ عمادت کا نشاہ پورا ہوتا ہے موسیقی